بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں اچھا میں آج تمام پردیسیوں کو یار الحمدللہ آپ بھائی میں بولتا ہوں آپ بھائی ہم بھائی سب بھائی یہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ ایک آپ بول رہے ہیں کہ دوست خباب ایک محفل کے زمرے میں ہم آجے بیٹک کے زمرے میں آجاتے ہیں جتنے بھی ہیں یہ خاص کار میری ویڈیو جو بھائی دیکھتے ہیں ریال ریٹ اور ڈالر ریٹ والی یہ بات کیوں کر رہا تھا سن لیں ورس اپ نمبر کے اوپر بھائی بہت سے رابطہ کرتے ہیں چلو وہ تو میرے ساتھ پرسنل ہو گیا مجھ سے ہی انگی کمنٹ میں بہت سے بھائی ریٹ بتاتے ہیں مختلف بینکوں کا کہ بھائی آج میں نے بھیجے یہ ریٹ لگا اور اتنی فیز تھی اس سے ہوتا کیا ہے میں اس سے تمام دوستوں کو فائدہ ہوتا ہے تمام دوست پڑھ لیتے ہیں میں بھی اکثر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو یہ صرف بات آپ کے ساتھ کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اسی لئے بیٹک یہ جو ویڈیو کے ویوز ہیں یہ بیٹک کے زمرے میں آتے ہیں کہ ایک بندہ اگر مثال کا طور پر آج بینک سے پیسے بیج کے آئے تو کمنٹ میں وہ ریٹ بتا رہا ہے تو وہ سب بھائیوں کو فائدہ ہو جائے گا اس سے کہ بھائی یہ فلاں بینک میں یہ ریٹ ہے مثال کا طور پر اگر بیس پیسے کا بھی ڈیفرنٹ ہو جائے نا بھائی تو اگر کوئی بندہ وہاں پر جاتا ہے پانچ ہزار ریال بھیجنے تو اس کو بھائی دو تین ہزار روپے کا تو فائدہ ہوئی جائے گا نا یار تو فائدہ ہونا چاہیے میں تو یہ بات بولوں گا برحال ریٹ کے مطلق آ جاتے ہیں اور آج اگر ڈالر تو آپ کے باتے سٹیٹ بینک کلوز ہے اگر بات کریں مختلف بینکوں کے حساب سے ایک چیز میں اس ویڈیو میں پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کل میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی لگائی ہے تمام پردیسی بھائی جہو پاکستان جانا چاہ رکھے ہیں یا حال ہی میں آپ جا رکھے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی بھی موبائل ہے جو آپ نے سعودیہ سے بھائی کیا ہوا ہے پاکستان والا تو پاکستان میں چلتے ہی رہے گا اگر آپ نے بھائی سعودیہ میں وہ موبائل بھائی کیا ہوا ہے تو آپ جب پاکستان میں جائیں گے تو آپ کا موبائل پہلے ہوتا تھا ساٹھ دن اب بھی اس کو ایک سو بیس دن کر دی گئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بار جائیں گے ایک سو بیس دن چلے گا نیکس ٹائم جائیں گے تو وہ نہیں جی وہ پھر بندی ہے جی بس نہیں آپ جتنی بار بھی پاکستان جائیں گے آپ نے صرف پٹی ایکی ویب سیڈ کے اوپر اسے لاؤگ ان کروانا ہے آپ خود کرواس کر سکتے ہیں آپ کسی موبائل شاپ وغیرہ کے اوپر جا کر پاکستان ان سے بھی کروا سکتے ہیں پچاس سو دو سو روپے لیں گے بس یہ ہی ہوگا پاکستانی روپے کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں ریال نہیں اور آپ کا موبائل ہر دفعہ رجسٹر ہوگا ہر دفعہ آپ ایک سو بیس دن اسے یوز کر سکتے ہیں ایک اچھا آپشن ہے ہاں ویسے ایک موبائل ویسے چھوڑنا چاہیے تھا میں یہ بولوں گا برحال اگر ریٹ کے مطلق بات کریں تو آج کا جو بھئی ایکسچینج ریٹ ہے وہ ہے پجتر روپے جی پجتر روپے سنتالیس پیسے میں ستتر پیسے پڑھنے والا تھا انڈیا بائیس پلس میں بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے پلس میں ابھی بات کر لیتے ہیں جی مختلف بینکوں کے حساب سے ان میں ویسٹرن یونین کی اگر بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے اکیس پیسے دس سترہ اور تیس دار فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو بھئی منی گرام کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے بیس پیسے دس سترہ اور تیس دار فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے پندرہ پیسے دس سترہ اور تیس دار فیس کے ساتھ تحویل راجی راجی بینک آج کا پجتر روپے تین پیسے ریٹ دے رہا ہے دس سترہ اور تیس دار فیس ہوتی ہے اگر سٹی سی پیک ہی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے یارہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے چودہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھائی بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ دے رہا ہے پجتر روپے نو پیسے دس سترہ اور تیسرہ فیس ہے جی ان کے بھی اور اگر بات کریں ہم کوئک پیہ کی تو بھائی کوئک پیہ کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے سترہ پیسے دس سترہ اور تیسرہ فیس کے ساتھ